یہ جو ہے نا اب یہ حضرت شیخ حضرت قادر گلانی کا واقعہ آپ سنیں گے تو پھر اکتم انسان کے ذہن میں آتا یار سیب معاف کروانے میں اتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں تب جا کے بزرگ بندہ ہے آدمی ورنہ یہ تو ممگن نہیں ہے تو ہم تو دفتر میں پین بھی استعمال کر لیتے ہیں اور یہ بھی کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں تو اگر کوئی فقی ہو نا مفتی ہو فقی ہو جیسے فقہاں نے لکھا ہے فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی درخ کا بیر گرا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کے کھا لیا اب یہ جا کے درخ کے مالک سے پوچھنے جا رہا ہے تو یہ شخص واجب تازیر ہے اس کو کوڑے لگاؤ فقہاں کیا لکھتے ہیں اس کو کوڑے لگاؤ کہ شریعت کو مشکل بنا رہے ہیں ایک بیر کھانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کھا لیا کھا لیا درخ کے مالک کو پتہ اتنے سارے بیر ہیں اسی طرح سیب کے باغات میں اتنے سیب نیچے گر جاتے ہیں بکریاں کھاتی ہیں تو اگر دریہ میں گر کے دوسرے ملک پہنچ گیا تو اگر کھا لیا تو بس کھا لیا کھا لیا ایک سیب پر تھوڑی کیوں ہوتا ہے زیادہ زیادہ اگر اس کو حلال کروانے ہیں تو اتنا لمبا سفر کے سیب کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنا آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو اس سیب کی قیمت صدقہ کر دیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لا هو من يضلل فلا هادي لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشهد ان محمد عبده ورسوله صلى اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبرکہ وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد فرمایا کہ ان پچھلی قوموں پر سورة تغابن آیت نمبر چھے کہ ان پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ یہ لوگ جب کوئی پیغمبر آتا تو اسے کہتے ابشر يهدوننا کہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا ایک ہمارے جیسا انسان ہم اس کی اتباع کریں فقفروا وتولوا لہذا اس بنیاد پر انہوں نے انکار بھی کیا اور اللہ کے احکام سے پیچ پھیری وستغنى الله جبکہ اللہ ہر ایک سے غنی ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے واللہ غنی حمید اللہ تعالی بے پرواہ بھی ہیں اور قابل تعریف بھی ہے وہ اتنی تعریف کے قابل ہے کہ اگر کوئی اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی تعریف نہ کرے تو اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور بے پرواہ بھی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان اس پر ایمان نہ لائیں تو اس سے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی حکومت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی حدیث میں ہے کہ اگر ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال کے نکالی جائے تو اس کا پانی جو سوئی سے لگا ہوا ہو وہ سمندر میں جتنی کمی کرتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان مل کے اللہ سے مانگیں اور اللہ ان کو سب کی مرادیں دے دے تو اللہ کی حکومت میں خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہو روایت کا مفہوم ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ نیک عمل اختیار کرو یا نہ کرو اس سے ہماری حکومت اور طاقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں اللہ کا فائدہ ہے اور ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا نقصان ہے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں وہ میری زندگی کا مزاک کرکرا کرنے کے لیے ہیں تو پھر وہ مذہب پہ دل و جان سے عمل نہیں کرتا جو لوگ دین پہ چلتے ہیں جو نہیں چلتے تو نہ چلنے والے چلنے والوں کو مشکل میں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کیوں بھئی ایک آدمی نہیں چل رہا کسی پابندی کو شریعت کی کسی پابندی کو مانتا ہی نہیں ہے وہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ داری رکھتا ہے نہ والدین کے سامنے اوف کرنے کا جو قرآن میں حکم ہے کہ اوف بھی نہ کرو کمانے میں حلال و حرام کی فکر کرنا جھوٹ بول کے مال نہ بیچوں صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں جنہیں دیندار آدمی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی پڑتی ہے صرف نماز نہیں ہے نماز تو ایک بہت بڑا حکم ہے خود ایک نماز ہی ایک عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کافی ہے اس کی سمجھ میں نماز ہی نہیں آتی ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑتا وہ دیندار لوگوں کی اسی حمل پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ پانچ ٹائم نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں نماز کے لیے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اور ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں پانچ دن نہیں چھے دن نہیں زندگی بھر نہ عید میں چھٹی نہ رمضان میں نہ شوال میں نہ ویلینٹائن ڈے کے جی دن چھٹی ہے اور نہ کسی ہرطال میں چھٹی کسی دن اچھا ہو دن ہو برا دن ہو چھٹی نہیں ہے تو ایک بے نمازی آدمی نمازی کی صرف اس عدہ پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں فجر کی نماز کتنا مشکل کام ہے جو بے نمازی ہے وہ ایک نماز پڑھنا اس کے لیے مسئیبت کی کیسے پڑھ لیتے ہیں فجر میں اٹھ کیسے جاتے ہیں ابھی تو آپ سب لوگ فجر کا وقت نہیں ہے نا جب فجر کا وقت ہو بستر سے اٹھنے کی بات ہو اس وقت سوچیں کیا گزرتی ہے نفس کے اوپر پھر سوچیں کہ یہ اتنے لوگ جو سردیوں میں جا کے پڑھتے ہیں نماز یہ پابندی سے کیسے پڑھتے ہیں تو صرف ایک شریعت کا حکم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام ہیں شریعت کے صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک شریعت کی پابندیاں ہیں یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو ان پابندیوں کو حضرت عمر نے ایک قول میں بیان کیا ہے کہ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں کیا کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں مختصر کوئی دیفینیشن ہو تقوی کی تو فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کوئی ریشمی چادر اوڑ کے کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزر رہا ہو تو ایک کانٹا بھی لگا نا وہ چادر چپک جاتی ہے اس سے پھر کیسے نکالے گا بڑے آرام سے ورنہ تار تار الگ ہو جائے گا چادر کا جھاڑیاں چپک جاتی ہیں کپڑوں سے تو کیسے پھوک پھوک کے قدم رکھے گا یہاں رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے سوچے گا نا پہلے اگلا قدم یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں توڑی اسی جگہ بنائے گا پھر بہت طریقے کے ساتھ سوچ کے قدم رکھے گا پھر دیکھے گا کہیں پھسا تو نہیں پھر اگلا قدم پھر اگلا قدم دیندار آدمی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ صبحوں سے لے کے رات تک اسی روٹین پہ چلتا ہے پھونک پھونک کے قدم یہ ناجائز تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے جو لوگ نئے نئے دین پر آتے ہیں لیکن توبہ پکی کرتے ہیں ان کو شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے بات بات پہ یہ پتنی جائز بھی ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں حلال ہے یا نہیں ہے تو بات بات پہ علماء سے رابطہ بھی کرتے ہیں حضرت یہ غلط تو نہیں ہے شریعت میں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے کیا ہے حقوق العباد کے بارے میں بھی رابطہ کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کے بارے میں بھی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں کے بھی پورے کرنے ہیں تو ہر ایک ہر ایک کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرا یہ معاملہ اپنے رشداروں کے ساتھ ہے کہیں اس میں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا اللہ کی باتیں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ اس کام سے نراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور رشداروں کے حقوق بھی پوچھتے ہیں وراست کے مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے مسئلہ ہے میں اس طرح سے دکان پر بیٹھا ہوا ہوں کہیں گناہ تو نہیں مل رہا مجھے مشترک دکان ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کیسے کیا جائے اس کی آمدن کو کیسے تقسیم کیا جائے میں کسٹم میں ہوں مجھے بعض دفعہ رشوت لینی پڑتی ہے نہ لوں تو بڑے آفیسر کو جیب تو بھرنی ہے ان کو بھرنے کے لیے نیچے والوں سے لینی پڑتی ہے اب تک تو لے رہے تھے جب توبہ کر لی اب پتہ نہیں یہ لینا حلال بھی ہے یا نہیں ہے اپنے لیے تو نہیں لے رہا لیکن اوپر والوں کو تو پہنچانی ہے نا ورنہ وہ نکال لیں گے بہت سارے باتیں دماغ میں آتی ہیں کچھ دن مشکل ہوتی ہے پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے جیسے بے نمازی آدمی دیکھو بے نمازی جب نمازی کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز یہ کیسے پابندی ہو جاتی ہے ان کو تو یوں سوچ لیا کرو جیسے کسی جم میں جاؤ اور کوئی پچاس کلو کا وزن اٹھا رہا ہے تو ایک عام آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے نا کہ مجھ سے دس کلو کا آٹا نہیں اٹھایا جاتا بوری یہ پچاس کلو اور ایک ایک جو ہے نا دو دو من وزن کیسے اٹھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آنی بات ہوتی ہے نا حیرانگی لیکن آپ اس سے جا کے کہیں کہ تم کیسے اٹھا رہے ہو تو وہ کہہ گا آؤ داخلہ لے لو ایڈمیشن لے لو چھے سر روپ ایڈمیشن فیس ہے اس کے بعد پابندی سے آنا شروع ہو اور مجھے استاذ مان لو دیکھو دو تین سال میں تم میں اسی اٹھا رہا ہوں تم سو کیجی اٹھاؤ گے تو ایک طریقے سے لے کے چلنا شروع ہو جائے گا یہ آج ایک دم سے اسی نہیں اٹھایا اسی کیجی شروع میں ایک ایک پاؤ کے بٹے اٹھوائیں ہیں پھر آدھا کلو پہ آئے پھر ایک کلو پہ آئے پھر ڈیڑھ کلو پھر دو کلو انسان کے جسم کو اللہ نے ایسا لچکدار بنایا ہے کہ یہ جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اس کا عادی بن جاتا ہے تو میرے بھائی اسی کلو وزن اٹھانے والے بھی ہیں دنیا میں تو پانچ نمازیں پڑھنے والے کیوں نہیں ہوں گے پانچ نمازوں میں اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی کسی بوڈی بلڈر کو جو اتنے بھاری بھرگم ویڈ اٹھا رہا ہے نا کسی جم میں جا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے بیچاروں کو ٹارچر سیل جو ہوتے ہیں نا ٹارچر سیل ان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے یہ جو سی آئی ڈی آفیس ہے نا یہ ٹاور کے قریب یہ گارڈن کے قریب چڑیہ گر جو گارڈن اس کے قریب انویسٹیگیشن کا پولس کا دفتر ہے اس میں ایک صاحب کے بھائی کو کسی نے چوری کے شبے میں اٹھا لیا تو وہ صاحب مجھے بتا رہے کہ میرے بھائی کو اٹھایا چوری کے شبے میں کسی گھر سے چوری ہوئی تھی تو ان کے بھائی پہ گھر والوں کو شبہ تھا جس گھر سے چوری ہوئی وہ بڑے کروڑ پتی لوگ تھے برناز انویسٹیگیشن کے لیے پولس چور وار پہ ہاتھ نہیں رالتی ہے صحیح ہے نا تو وہ بہت بڑی پارٹی تھی انہوں نے پولس کو آرڈر کیا کہ ہم کھلائی پلائی اچھی طرح سے کر دیں گے بڑی چوری ہوئی ہے اس پہ شبہ ہے تو اس کو تفتیشی جو کمرہ ہے اس میں لے گئے جن صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میرے پاس فون آیا کہ آپ کے بھائی کو سی آئی ڈی آفیس میں ہے کہہ رہے میں جب پہنچا تو میں جو نظر نہیں آرہا میرا بھائی کہاں ہے کافی دیر تلاش کر کے نظر نہیں آرہا انہوں نے کہا ادھر ہی ہے دیکھو تو جب اوپر نگاہ ڈالی تو الٹا لٹکا ہوا تھا بھائی جو تھا الٹا لٹکا ہوا سر نیچے ٹانگیں اوپر اور ٹھکائیں ہو رہی تھی اس کی اوگلوانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں اسی قسم کے اور بھی بہت سارے مجھے الٹے لٹکے ہوئے نظر آئے تو کوئی ڈنٹ پیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی مرغہ بنا ہوا ہے تو جو تفتیشی آفیسر جس قسم کی مارک اٹھائی کسی جرم کی وجہ سے کرتے ہیں تو کسی جم میں چلے جائیں باڈی بیلڈنگ کلب میں چلے جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے یہ بچارہ خام خام ہے کوئی آوازیں نکل رہی ہیں کوئی ڈنٹ پیل رہا ہے کوئی وزن اٹھا رہا ہے کوئی روڈ کھیچ رہا ہے کھیچ نہیں رہی ہے پھر بھی کھیچ رہا ہے وہ مشکل کام ہے نماز پڑھنا اس سے بہت نماز میں آپ اٹھیں کوئی وزن لے کے نہیں اٹھنا پڑتا سردے کے بعد جب آپ قیام کی طرف آتے ہیں تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں اگر پانچ پانچ کلو کا بٹا امام صاحب لاکے رکھیں کہ جو سردے سے سر اٹھائے گا اٹھتے ہوئے پانچ کلو کا بٹا لے کے اٹھنا پڑے گا تو جو دو چار نمازی آ رہے ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے لیکن یہ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے یا نہیں لگتا اس لیے کہ عظم ہی نہیں کیا ہے نمازی بننے کا عظم نہیں کیا اور وہ جو ہے نا جو باڈی بیلڈنگ کرتا ہے وہ عظم کرتا ہے کہ میرا میں نے یہاں تک پہنچنا ہے میرا حدف یہ ہے اتنا وزن میں اٹھاؤں گا لازم لہذا وہ تھوڑے سے شروع کرتے کرتے ایسی اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسا اتنا طاقتور بن گیا تو یاد رکھو جب انسان کو جو کام مشکل لگے نا تو اسی کام کو تھوڑا 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 کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی لط پڑ جاتی ہے نماز پڑنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو لط پڑ جاتی ہے جو نمازی آدمی ہے نا جو پکا بن چکا ہو ایک طویل عرصے اس نے نمازیں پڑی ہوں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اسے ایک کروڑ روپے دیں کہ ایک نماز چھوڑ دو میں ایک کروڑ روپے دوں گا وہ کہے گا ایک عرب روپے بھی دے دو تو میں نماز نہیں چھوڑوں گا تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ جو نمازی ہو اس کی بات کر رہا ہوں چاہے دوسرے عامال میں وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو نمازی ہے باقی سارے گناہ کرتا ہے نماز کی عادت پڑ گئی ہے ایک عرب روپے بھی دیں گے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا عادت پڑ جاتی ہے تو اسی طرح انسان صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کر صبح تک جب انسان تقوی کی زندگی پر آتا ہے تو شروع میں تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسے مخمل کو لے کے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے نکل رہا ہے بات بات پہ علماء سے پوچھنا پڑے گا یہ قدم یہاں جو میں رکھ رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز پھر عادت پڑ جاتی ہے انسان کو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے گہران ہوتے تھے کہ نوجوان لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہوتا ہے نظر جھکانا نظر جھکانا بہت مشکل حضرت فرماتے تھے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم سے نظر اٹھانا مشکل ہوتا ہے نظر اٹھانا مشکل ہمیں کوئی کہہ دینا اتنے پیسے لے لو دیکھ لو نہیں دیکھا جاتا فرمایا اللہ تعالی نے سپرنگ لگائے ہوئے ہیں آنکھوں میں قدرتی وہ خود بخود سپرنگ کام کرتے ہیں جب کوئی نامحرم عورت آتی ہے تو خود بخود نظر جھک جاتی ہے جھکانی نہیں پڑتی لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں جس سے وہ جو قدرتی سپرنگ ہیں وہ سپرنگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں جمپ ومپ سپرنگ سب بیکار اب ان کی ریپیرنگ کی ضرورت ہوتی ہے پلک پانا لے کے کسی اللہ والے سے اس کو ٹائٹ کروایا جائے سامجھ میں مجھے خیالہ نہیں آری بات ہے پلک پانا لے کے ان سپرنگ کو ٹائٹ کروائیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں تو غیر اللہ شوری طور پر ایسا ہوتا ہے انسان جب تقوی کی زندگی پر آتا ہے وہ عادت ہو جائے اس کو شروع شروع میں نہیں عادت ہو جائے پھر گناہ کرنا اس کے لئے مشکل اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے تو جب تک پکی ڈھکی توبہ نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا لوگ یہ سمجھتے تھے نا تابعین کے بارے میں کہ ان کی عبادتوں میں تو یہ صحابہ سے بھی آگئے ہیں بہت سے تابعین ایسے تھے جو عبادت بعض صحابہ سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے تو اس سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ وہ تابعی کا درجہ گویا زیادہ اللہ کا قرب ان میں زیادہ اور صحابی میں کم تو اسی کا جواب دیا عبداللہ بن عباس نے کہ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جب کسی سے گناہ ہوتا تھا یعنی صحابہ کے دور میں تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے سر کے اوپر گرنے والا ہے جلدی سے توبہ کرتے تھے کہ کہیں یعنی اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی جو کسی پہاڑ کی کھائی میں بیٹھا ہو اور اس سے اطلع آئے کہ یہ ابھی پہاڑ آپ کے اوپر گرنے والا ہے تو کیسا خوف زدہ ہوگا وہ یا چٹان کا کوئی پتھر لڑک کے آپ کے اوپر گرنے والا ہے کیا حالت ہوگی اس کی کیا کنڈیشن ہوگی کیسا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا فرمایا کہ ہمارے زمانے میں حالت یہ تھی کہ اگر کسی سے گناہ ہوتا تو ایسے حالت ہوتی جیسے پہاڑ یا چٹان کا پتھر ابھی سر کے اوپر گرنے والا ہے بلکل موت آئی اور دائے جہانم میں کیسا گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے اور فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ تم سے گناہ ہوتا ہے تو ایسے جیسے کسی کے ناک پہ مکھی آکے بیٹھ گئی ہو تو مکھی سے جتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سے علجن ہوتی ہے کہ اڑ جائے تو اچھا ہے تو گناہ معاف ہو جائے تو اچھا ہے نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے جتنے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں ہم نے اگر ایک آدھ گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا تو ایسے حالت جیسے ناک پہ مکھی مکھی سے جتنی علچن ہوتی ہے اتنی تو میں یہ کہتا ہوں ترقی کر کے کہ آج اس زمانے میں تابعین کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے سے جبکہ آج کنڈیشن یہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے گناہ کرنے سے آج اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے نا بات کسی کی ناک پہ بار بار مکھی آگے بیٹھے تو الجھن کا شکار ہو جائے گا جھنجلانے اس کی طبیعت میں جھنجلات پیدا ہو جائے گی چون تن کر رہی ہے جب تک اڑے گی نہیں بھاگے گی نہیں اتنی نا نہیں ہوگا لیکن گناہ کرنے کے بعد اتنی بھی تکلیف اب نہیں ہوتی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ہوتی ہے نہ جھنجلات ہوگی نہ اڑانے کی فکر ہوگی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ایک دن آئے گا کری لیں گے توبہ اور اگر نہیں بھی کی یہ بھی دینداروں کی بات کر رہا ہوں جن کا توبہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی کر لیں گے یہ بھی بہت خطرنات بات ہے کہ کبھی کر لیں گے موت کا کچھ بھروسہ ہے جبکہ عام لوگ کیا کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ توبہ نہیں بھی کی نا عام لوگوں کا نظریہ ہے توبہ نہیں بھی کی تو بھی معافی ہو جائے گی وہ کچھ لوگوں نے ان کو ایسی باتیں بتائی بھی ہیں کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو لازمی مغفرت ہے قبر کا عذاب سے بچ جاؤ گے فلاں وظیفہ پڑھ لو تو بھی بخشش ہو جائے گی فلاں کام کر لو تو بخشش ہو جائے گی جمعیرات کو حلبہ پکا لو تو بخشش ہو جائے گی اور اللہ آپ کا بھلا کرے مر گئے بچے قرآن خانی کروالیں گے تو بخشش ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں نا بات کو رمضان میں لیلت القدر میں جاگ رہیں گے ایک رات وہ جو ہے نا ہول سیل کے حساب سے پورے سال کے لیے کافی ہو جائے گی پندرہ شابان کو عبادت کر لیں گے عشاء سے لے کے فجر تک تو پھر جو چائے کرتے پھر ہو خالے نہیں آنی بات سمجھ میں جبکہ قرآن مجید نے جہاں بھی مغفرت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے ایمان بھی درست اور اعمال بھی درست اگر چند چیزیں پڑھنے پڑھانے سے بخشش یقینی ہو جاتی گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہ ہوتی تو صحابی رسول یہ نہ کہتے کہ ہم جب کبھی کسی سے گناہ ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ گرنے والا ہے بلکہ وہ کہتے جب گناہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ لیلت القدر میں جاگ لیں گے اگلا پچھلا سارا بولو بھائی معاف ہو جائے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو راتوں کے فضائل ہیں کہ فلان چیز پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف دس محرم کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف زلحجہ کی روزے رکھنے سے زلحرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں چھوٹی موٹی خطائیں جو بے خیالی میں انسان سے ہوتی رہتی ہیں ہر ایک سے ہوتی ہیں چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی بتا دوں کہیں جا رہے تھے سبزی والے کوئی سیو رکھا ہوا تھا صحیح ہے نا دل آگیا تھوڑا سا بیر رکھا ہوا ہے تو ایک بیر اٹھا کے جیب میں ڈال لیا لوگ کرتے ہیں نا ایسا جا رہے ہیں جامن کا جب موسم آتا ہے نا ریڈی پہ جامن بکرا ہوتا ہے وہ بچار ہے اتنا بیزار آ جاتا ہے جو بھی آتا ہے چکھنے کے لیے ایک آتھ کھا جاتا ہے اب وہ سارا دن سے چکھتے چکھتے جو ہے نا آدھی ریڈی تو اس کی ایسے ہی خالی ہو جاتی ایک دفعہ میں کہیں کھجور مارکٹ گیا کھجور لینے کے لیے تو ایک صحابہ آئے کھجور اٹھا کے چکھنے لگے تو وہ فوراں دکاہ دار نے کہا پانچ روپے چکھنے کے لوں گا پانچ روپے چکھنے کے لوں گا کیوں بھئی پانچ روپے لوگوں کا سارا دن کام ہی ہے یہ جو بھی گزرتا ہے ایک اٹھا کے چکھ لی ہوتے ہوتے کتنا رش ہوتا ہے صدر میں تو اگر رمضان میں اس طرح سے چکھتے رہیں تو اس کی تو پورا دکان اسی طرح چکھنے میں خالی ہو جائے گی لیکن یہ کہ ایک کھجور یہ بھی چوری ہے صغیرہ میں آتی ہے چھوٹی سی چوری کر لی کبھی غلطی سے ہو گئے آپ نے کسی کا پین لیا تھا دینا بھول گئے واپس ٹھیک ہے نا صغیرہ میں آتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اللہ کسی کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے بعض لوگ دین کا ایسا مشکل تصور پیش کرتے ہیں کہ جس سے آدمی تل ملا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے مثال کے طور پر حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں وہ فرات کے دریہ میں عراق میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے تو انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا وہ سیب اٹھا کے حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمہ اللہ علیہ نے کھالی اب جب کھایا تو ان کو خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کسی کے باغ کا ہو اور میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے تو وہ تلاش کرتے کرتے سفر کیا انہوں نے کہ یہ آیا کہاں چھتا بالاخر سفر کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے پتہ چلا جی یہ اس باغ کے مالک کا سیب تھا نیچے گرہ اور میں نے کھا لیا اس تو اب انہوں نے سوچا کہ میں باغ کے مالک سے معاف کرواؤں اب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کیا سمجھانے کے لیے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کھا لینا کتنا بڑا جرم ہے تو وہ گئے مالک سے پوچھا انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گا تم نے میرا سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے ایک شرط پر معاف کروں گا کہ میری بیٹی ہے اندھی بھی ہے میری بیٹی سے شادی کرو شرط ہی ہے لیکن میری بیٹی اندھی بھی ہے لنگڑی بھی ہے اور بھی کچھ ہے گونگی بھی ہے بہری بھی ہے اس بیٹی سے شادی کرو اب انہوں کو یہ در کہ بھئی قیامت کے دن گناہ تو ملے گا نا سیب بغیر اجازت کے کیوں کھایا تو اب مجبوراً اس کے بغیر معاف نہیں کرنا تو شادی کر لی بھئی مجبوراً برداشت کرو اندھی بہری گونگی لڑکی سے شادی ہو گئی تو دیکھا کہ وہ تو بڑی خوبصورت ہے نہ اندھی نہ بہری نہ لنگڑی تو مالک سے پوچھا انہوں نے کہا بھئی اندھی اس لحاظ سے کہ کبھی نامحرم کو اس نے دیکھا نہیں نامحرم کے لحاظ سے اندھی بہری اس لحاظ سے کہ کبھی کوئی غیبت بہتان گانے بجانے یہ اس نے سنے نہیں گونگی اس لحاظ سے کہ کبھی اس کی زبان سے غیبت بہتان یا ناجائز بات نہیں نکلے اور لنگڑی اس اعتبار سے کہ کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گئی تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو واقعہ ممکن ہے درست ہو غلط نہ ہو اور یہ واقعہ بزرگوں کی اس تعظیم بیان کرنے میں کہ وہ ایسے متقیت ہے اس میں بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ ایک تصور دماغ میں آتا ہے کہ بھائی دین پہ چلنا تو بڑا مشکل اب ایک سیب جس نے کھا لیا وہ اتنی مشکل سزا ہے تو جو بہنوں کی جائدادیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ تو کہے گا میں تو گیا جہنم میں سیدھا ہوں میں تو جنت میں بولو بھائی یعنی مطلب ہے کہ سارے کوئی بھی نہیں جائے گا پھر تو کیونکہ سبھی کھا کے بیٹھے ہیں بہنوں کی پیراستہ آج کل کون دیتا ہے تو میں تو گیا جہنم میں اور میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کھایا بھائی کبھی کسی کا بیر اٹھا کے کھا لیا کبھی کسی کا سیب کھا لیا کبھی کھا لیا کبھی کسی کی پیسے لے کے بھاگ گیا تو مجھے بھی معاف کروانے کے لیے اس پورے پروسس سے گزرنا پڑے گا تو یہ تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے جب جانا ہی جہنم میں ہے جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا صحیح ہے بخاری کی حدیث بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے نائنٹی نائن ننانوے انسانوں کو قتل کیا تو وہ کسی پادری کے پاس آیا راہب کے پاس عالم کے پاس نہیں کسی بزرگ کے پاس گیا جن کے پاس علم نہیں تھا بزرگ تھے علم نہیں تھا اللہ والے تھے متقی تھے علم نہیں تھا ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا ہے کیا میں اگر ابھی توبہ کروں اس جرم سے تو توبہ میری قبول ہوگی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا تو انہوں نے کہا ننانوے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں اتنے سارے یہ نہیں ہو سکتے یہ تھوڑا سا دو چار ہوتے نا تو تو ٹھیک ہے اتنا زیادہ کیسے یہ نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا جب نہیں ہو سکتا جانا میں نے ہے ہی جہنم میں تو سنچری پوری کیوں نہ کروں میں بھئی کچھ کر کے جاؤں نا جہنم میں اگر جانا ہی ہے تو دنیا یاد تو کرے یہ کام ایک دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس نے یہ کیا تھا تو وہ اٹھا اسی راہ کو قتل کر دیا تو بھئی پورے سو ہو جائیں پھر کسی عالم کے پاس گئے حدیث میں آتا ہے اس عالم نے اسے بتایا نام میں یحولو بینہو بین التوبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی بھائی کون تمہارے اور اللہ کے درمیان توبہ کے درمیان حائل ہے کرو یہ معاف ہو جائے گا گنا تو اس لئے یہ بار بار ہم علماء سے سنتے ہیں کہ مسائل کس سے پوچھیں بہت بے شک کسی غیر عالم سے ہو جائیں کسی بزرگ سے نیک آدمی سے ہوں لیکن شریعت کے جو باتیں ہیں وہ اصحاب علم سے پوچھا کریں وہ زیادہ جانتے ہیں تو اب یہ جو ہے نا اب یہ حضرت شیخ حضرت قادر قیلانی کا واقعہ آپ سنیں گے تو پھر اکتم انسان کے ذہن میں آتا یار سیب معاف کروانے میں اتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں تب جا کے بزرگ بندہ ہے آدمی ورنہ یہ تو ممگن نہیں ہے تو ہم تو دفتر میں پین بھی استعمال کر لیتے ہیں اور یہ بھی کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں تو اگر کوئی فقی ہو نا مفتی ہو فقی ہو جیسے فقہاں نے لکھا ہے فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی درخ کا بیر گرا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کے کھا لیا اب یہ جا کے درخ کے مالک سے پوچھنے جا رہا ہے تو یہ شخص واجب تازیر ہے اس کو کوڑے لگاؤ فقہاں کیا لکھتے ہیں اس کو کوڑے لگاؤ کہ شریعت کو مشکل بنا رہے ہیں ایک بیر کھانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کھا لیا کھا لیا درخ کے مالک کو پتہ ہے اتنے سارے بیر ہیں گراوا بیر اسی طرح سیب کے باغاؤت میں اتنے سیب نیچے گر جاتے ہیں بکریاں کھاتی ہیں تو اگر دریاں میں گر کے دوسرے ملک پہنچ گیا تو اگر کھا لیا تو بس کھا لیا کھا لیا یہ ایک سیب پر تھوڑی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آنی بس زیادہ زیادہ اگر اس کو حلال کروانے ہیں تو اتنا لمبہ سفر کے سیب کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنا آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو اس سیب کی قیمت صدقہ کر دیں ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں ہم نے غلطی سے حرام کھا لیا ہے یا ہمیں کسی کا مال کرزہ لیا تھا ہم نے واپس واپسی کا کوئی یعنی کسی کی ایک چیز ہمارے پاس حمانت پڑی ہوئی ہے وہ بندہ ہی نہیں مل رہا تو علماء کیا کہتے ہیں اس کی قیمت صدقہ کر دو اور وہ چیز اپنی ملکیت میں لے آؤ اس کی قیمت کیا کر دو اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دو سمجھ رہے ہیں دفتر کی کا پین اٹھا کے لے آئے نا آپ آفس کا ہے تو وہ آفس کے استعمال کا تو مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا بھئی اگر آفس میں چھوٹی موٹی چیزوں کی اجازت ہے اور عام طور پر ہوتی ہے کہ بھئی یہ پین اور ان چیزوں کا حساب نہیں ہوتا یا آپ بغیر اجازت بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اجازت ہے تو پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اجازت نہیں ہے تو آفس کے ڈبے میں اتنے پیسے ڈال دینا دو چار روپے ٹرین بغیر ٹکٹ کے جو سفر کرتے ہیں ٹرین میں علماء کہتے ہیں جب بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے تو اسٹیشن پر ٹکٹ لے کے پھارنے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے خاتے میں اتنے پیسے چلے جائیں اور ہم یہ کہتے ہیں مزید ترقی کر کے کہ وہ پھارنے کی ضرورت نہیں وہ سرکاری خزانے میں جاتی نہیں ہے وہ ریلوے کے جو آفسرز ہیں نا ان میں لہذا آج جو فتوہ دیا جاتا ہے نا وہ یہ کہ کوئی بھی حکومت کا قرض آپ کے ذمہ ہو تو براہراز حکومت کو دینے کے بجائے کس کو دے دو غریبوں پر ستی کیونکہ حکومت کا کام بھی غریبوں پر خرش کرنا ہے نا حکومت تو منیجمنٹ کی ایک لیے ہے کہ عوام پر خرشو تو آپ ڈائریکٹ خود ہی اسی عوام پر خرش کر دو کیونکہ حکومت کو دوگے تو حکومت کے خزانے میں جانے کا یقین نہیں ہے وہ درمیان میں جو آفسرز ہوتے ہیں نا انہی کی جیبیں بھر جاتی ہیں اوپر پہنچتے پہنچتے ہمارے جو حکومتی خزانے ہیں اس میں جتنا پیسہ ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا پیسہ ہے سارا یہاں سے جو ہم کما کما کے بھیجتے ہیں نا ٹیکس ویکس یہ کہ یہ کچھ بھی نہیں جاتا اللہ ما شاء اللہ تھوڑا بہت چلا جاتا ہو تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی سیب کھا لیا آپ گئے وہ پوچھیں آپ سے کہ میں اس صورت میں ماف کروں گا کہ میری بچی سے شادی کرو اندھی بھی ہے لنگڑی بھی ہے تو آپ بولیں میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا ٹیکن ایک سیب ہے اس کے لیے میں تمہاری اندھی لنگڑی بہری بچی سے شادی کروں ایسی کی تیسی جاؤ ماف کرنا کرو نہیں تو بھاڑ میں جاؤ تو اتنا زیادہ حضرت شیخ عدل غادر گلانی کی طرف یا تو اس واقعے کی نسبتی غلط ہے اور اگر صحیح ہے تو بزرگوں کی جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کو نہ ان کی توہین جائز ہے نہ ان کی بیعد بھی جائز ہے بلکہ ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہ اللہ جانے ہر ایک ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا کہ نارمل رہنے کی کوشش کیا کرو ہر ایک بزرگ کی نقل نہ اتارو بعض بزرگوں کے اللہ کے ساتھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں ان کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں اللہ بندے کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو فرمایا تم ان کی نقل نہ اتارو تم ایسے ہی چلو جیسے شریعت نے عام مسلمانوں کو چلنے کا حکم دیا پھر اس پر ایک مثال بیان کرتے تھے وہ پھر مثال بیان کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا چھوڑیں اس کو بڑی دلچسپ مثال لیکن پھر وہ موضوع تبدیل ہو جائے گا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کر صبح تک پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا حکم ہے ہے یا نہیں تو جو اللہ کی مان کے چلے گا اسے یہ کرنا پڑے گا اور کرتے کیوں نہیں ہیں کرتے کیوں نہیں اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ جب بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی ہے تو لوگ کیا کہتے تھے اب اشاروی یہدوننا ہمارے جیسے انسان ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دعوت کی ذات کی طرف دے رہا ہے لوگ دعوت دینے والے کی شخصیت کو دیکھتے ہیں یہاں سے ساری گمراہی پھیلتی ہے کہ دعوت دینے والے کی شخصیت کو نہ دیکھو اس کی بات کو دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے وہ اگر ایک چھوٹا آدمی صحیح بات کر رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس بات میں چھوٹے کی اتباع کرے اور ایک بڑا آدمی اگر غلط بات کر رہا ہے تو چھوٹے کو چاہیے کہ اس غلط بات میں اس بڑے کی اتباع نہ کرے نہ چلے اس کے پیچھے تو ہمیں بات کو دیکھنا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط جبکہ ہمیشہ آپ گمراہی کہاں سے آئی ہے کہ بات کرنے والے کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہیں ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ بڑا بن جائے گا اور ہم چھوٹے کہلائیں گے اور دوسری وجہ اللہ نے بیان کی وَسْتَغْنَ اللَّهُ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنے میں اللہ کا یا مولویوں کا فائدہ ہے یا رسول کا فائدہ ہے جبکہ اللہ بتاتے ہیں کہ دین پہ چلنے میں کس کا فائدہ ہے تمہارا فائدہ ہے جب بھی پچھلی قوموں پر عذاب آیا نا تو پیغمبروں نے اس قوم کی حلاقت کے بعد ان کی لاشوں سے خطاب کیا ہے وَلَا يَنْفَوْكُمْ نُصْحِي إِنْ عَرَتْوَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ کہ میں چاہتا تھا تمہاری خیر خواہی لیکن میری خیر خواہی چاہنے نے تمہیں فائدہ نہیں دیا میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا تھا یہ تو عذاب سے پہلے کہا ہے کہ میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور تمہیں عذاب سے بچانے کی بات کر رہا ہوں اور تمہاری سمجھ میں عذاب سے بچنے کی بات آنی رہی ہے یاد رکھیں شریعت کے جتنے احکام ہیں آخرت کا فائدہ تو ہے دنیا کبھی اس میں فائدہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نقصان ہے انسان کو دماغی سکون مجھے یہ بتائیں کہ ہم دولت کماتے کیوں ہیں صحت بناتے کیوں ہیں بنیادی مقصد دل اور دماغ کو سکون پہنچانا ہے نا یہی مقصد ہے نا بنیادی دل اور دماغ ٹینشن فری ہو جائے ایک آدمی کے پاس ارب خرب روپے ہیں مگر اسے کل فانسی دی جانے والی ہے تو اسے دماغی سکون ہوگا اس سے بہتر وہ غریب اچھا نہیں ہے جو فٹپات پہ پڑھا خراتے لے کے سو رہے مزے سے مچھروں میں سو رہے وہ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے من اعرفان ذکری جو میرے احکام سے احراز کرے گا میری یا سے احراز کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْكَ اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا تنگ تنگ زندگی اسے کہتے ہیں کہ بہت بڑے کھلے میدان میں بہت بڑا گھر ہو لیکن اسے ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں قید ہوا ہوں میں ایسے دل میں بے سکونی ہوگی اس کے ہمارے حضرت فرمایے کرتے تھے ایک بات کہ یہ جو بیدین لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سکون میں ہم تو بے سکون نہیں ہیں یہ پتہ نہیں ہو علماء ہمارے بارے میں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم بے سکون ہیں ہم تو سکون میں مزوں میں ہیں تو حضرت فرمایے کرتے تھے انہوں نے سکون دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے سکون دیکھا ہی ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اسی ٹینشن کی زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں سکون اس کی بہت بڑی دلیل دیا کرتے تھے ایک بہت بڑی علامت فرمایا ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں حضرت کے تو الفاظ بڑے گاڑے اور مشکل ہوتے تھے نا اردو بڑی مشکل تھی یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جب تک ذرائع ان کو نہ ملے نا ان کو سکون نہیں ملتا ہر وقت کسی نہ کسی پروگرام میں ان کو مشغول رہنا پڑتا ہے اتوار کو جانا پڑتا ہے ان کو گھومنے پھرنے کے لیے کبھی مزاریا پروگرام کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں کبھی ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہیں کبھی جناب لڑکیوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں یہ چند دن کے لیے ان سے یہ لذتیں چھیل لو ان کا خودکشی کرنے کا دل چاہے گا تو یہ مسنوئی مسنوئی ہے سب کچھ پھر مثال دیتے تھے کہ انگریز جو ہر وقت ہستے ہیں یہ اسی لئے ہستے ہیں کہ وہ نہ ہسیں تو وہ ٹینچن سے مر جائیں لہذا ان کے لیے ہسنے پر باقاعدہ محنت ہوتی ہے کہ ہسو بھی ہساؤ بھی جبکہ علماء سولہہ کو نیک لوگوں کو خوش رہنے کے لیے ان مسنوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی نیک لوگ جتنے ہیں ان کو وہ خاموش بھی بیٹھے ہوں گے نا خاموش دل میں گدگدیاں ہو رہی ہوں گی سکون اس کی میں ایک اور مثال دوں دیکھو برے لوگوں کو خاموشی پسند نہیں ہے جو برائی میں مختلع ہوتے ہیں نا ان کو خاموشی پسند نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہے آپ بڑے بڑے ہوتلوں میں جائیں گے نا اگر تو ان میں لائٹ موسیقی چوبیس گھنٹے چلتی ہے میں ایک دفعہ گیا یہ مرزا اسلم بیک بغیرہ کو جامعہ تو رشید والوں نے بلائے تھا ختم نبوت یہ توہین رسالت کے جو وہ معاملہ تھا اس میں تو بہت شاندار ہوتل بک کروایا تھا ہمیں بھی دعوت تھی ہم گئے تو ہم جب شام کو چائے وائے کے لیے نکلے نا دوسرے پورشن کی طرف ایک تو مولوی حضرات کے لیے تو انہوں نے الگ سے کیا ہے ہم نکلے ہم نے ہزارا گھومیں پھیرے جا کے تو وہاں جب شائے کے ہوتل میں جا کے بیٹھے وہاں وہ ایک بندہ بیٹھا ہوئے اور وہ موسیقی چلا رہا ہے اور ٹرن 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 چل رہا ہے ہم نے کہا بند کراؤو یار موسیقی یا کوئی گانا آنا لگاوا نہیں ہے بس ویسی پیمہ پیمہ ہلکی ہلکی ہو رہی ہے نے کہا یہ کیا مزا آگیا بھئی دردے سر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی بڑے ہوتل ہیں ان میں یہ ہوتا ہے مجھے اس کی کہ لائٹ موسیقی چلتی رہے تاکہ آپ باتشید بھی کرتے رہے اور تھوڑی سی ہلکی ہلکی موسیقی بھی تو اس وقت مجھے حضرت کی یہ بات آئی ذہن میں کہ ان کمبختوں کو سکون کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے جیسے ہیروینچی کو اب وہ سکون میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نیچرل سکون تھوڑی ہے تو سٹا ختم ہوگا پھر وہی تو چوبیس گھنٹے سٹا لگاتا رہے گا بیٹھ کے پھر ایک دن وہ سٹے کا بھی آدھی ہو جاتا ہے اس کو پھر ڈبل سٹا چاہیے جتنی پیتا تھا نا اتنی کا آدھی ہو جائے گا پھر اس کو مزید سکون کے لیے اس میں تھوڑی سی اور ملا دیں تو جتنا انٹرٹینمنٹ کے ذریعے تھے نا وہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو مزید چاہیے ہو تب یہ والی فلم نہیں تب دوسری والی لگاؤ ٹھیک ہے نا اب دوسرا گانا اب تیسرا گانا اب چوتھا گانا پھر گانے سن سن کے آدھی پھر لڑکیوں سے دوستیاں پھر لڑکیوں سے دوستیوں میں مہیار بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی بھی لط پڑ جاتی ہے تب ہی گورا جو ہے نا گورا وہ سارے آئیاشیوں کے مراحل تیک ہو چکا ہے وہ پھر بھی کم بہت خودکشی سے مرتا ہے وہ پھر بھی پریشان خودکشی سے نہ بھی مرے تو ٹینشن تو ہوتی ہے ان کو ڈپریشن کی جتنی گولیاں یورپ امریکہ میں بکتی ہیں ہمارے ملک میں نہیں بکتی ہیں بھئی حقائق ہیں یہ مشاہدات ہیں ان کا کون انکار کر سکتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ریپورٹ نہیں پیش کرتے ہیں کوئی جو گینز بک آف ورلڈ کی ریپورٹیں ہوتی ہیں جیسے لوگ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائی کی کتاب نمبر فلان جل نمبر فلان تو ایسی کوئی ریپورٹ پیش کرو مثال کے طور پر میں ایک دفعہ دعویٰ کیا کہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے عورتیں کم مرتی ہیں تو اس پر انٹرنیٹ پر ایک ریپورٹ آئی کہ دنیا میں مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے اس کی انہوں نے کوئی یونیورسٹی کے ریپورٹ پیش کی تو مجھ سے انہوں نے کہا مرکہ کی یونیورسٹی نے یہ غلط بنائی ہے میرے دلائل ہوتے ہیں مشاہدے پر تو لوگوں نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں نے کہا اباسی کے باہر کھڑے ہو جا کے اور دیکھو کتنی لاشیں نکلتی ہیں جنہ اسپطال کے باہر جاؤ لاشوں کی تعداد گنو اسی مرد ہوں گے تو بیس عورتیں ہوں گی اس میں ایکسیڈنٹ میں مرنے والے ہر تھوڑی دیر کے بعد موٹر سائکل والے تو لگتا ہے اللہ بچائے سب ہڈیاں تڑوانے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں ہر تھوڑی دیر میں کوئی موٹر سائل والے کے لاش ہاری ہوگی آپ اباسی جا کے میں نے دیکھا ہے تو میری جو ریپورٹیں ہوتی ہیں وہ زمینی حقائق جس کو گراؤن ریالیٹیز کہتے ہیں آپ کی زمان میں زمینی حقائق دیکھ لو بھائی تو میں یہی زمینی بات کیا کر رہتا ہے میں زمینی حقیقت کی ہاں دپریشن کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ان کے ہاں سکون نہیں ہے سکون ہمارے ہاں زیادہ ہے حالانکہ سکون کے وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں اس کی سب سے بڑی دلی کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ کہ دپریشن کی گولیاں سب سے زیادہ کہاں بکتی ہیں صحیح ہے نا سب سے زیادہ نفسیاتی ہسپتال کامیاب کہاں ہیں سائیکولوجیس سب سے زیادہ کہاں ہیں سارے وہی ہیں زیادہ اور خطرناک ترین بیماریاں بھی سب سے زیادہ وہی ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں حالانکہ ان کے ڈاکٹر بھی ہم سے اچھے ہمارے تو جتنی بیماریاں ہیں وہ ہی ڈاکٹروں کی وجہ سے ڈاکٹر نہ ہو تو آدھی سے زیادہ بیماریاں ہماری ویسے ہی ختم ہو جائیں انٹی بائیٹک کھلا کھلا گیا ٹھیکے ٹھوک ٹھوک ساری ریزسٹنٹ پاور جو ہوتی ہے انسان کی قوت مدافعت وہ ختم کر دیا جبکہ ان ملکوں میں انٹی بائیٹک پر پابندی ہے ان کے ایسا نہیں ہے کہ جاؤ آگمنٹن کوئی بھی لکھ کے دے وہ پینڈال پر چلاتے ہیں چھ مہینے پھر دیکھتے ہیں خودی سملے نہیں سمل رہا تو پھر آئیں گے وہ ہمارے ہاں تو یہ قانون ہی نہیں ہے حکیموں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کھیلا رہا ہے ایک حکیم پکڑے گئے قبلہ حکیم صاحب تھے وہ وہ درد کی دمائیں بیچتے تھے پتہ چلا یہ ڈسپرین کا صفوف بنا بنا کے اس میں سونف کا ملا گئے وہ بیچ رہے ہیں لوگ سونف سمجھ کے کھا رہے ہیں اندر ملی بھی کیا ہے اس کے لوگ کہنے ہیں یہ دو خواقوں سے حکمت کی دوہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں اتنے پھر بھی جو ہے کیا نام ہے جو آبادی کا ریشو اگر دیکھو آبادی کے ریشو کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں تو ڈپریشن کے مرض وہاں ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ خودکشی کا ریشو اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے گرشدار جاپان سے ہو کے آئے وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے ہاں میڈیکل کالج میں اگر آپ کا بچہ پڑتا ہو اور ایک نمبر سے رہ جائے وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے ایک نمبر سے رہ جائے پڑتا نہیں ابھی ایڈمیشن کے لیے ایک نمبر سے رہ جائے وہ تو آپ کیا کریں گے یہاں کی ماں کیا کرے گی انہوں نے کہا بھی صبر کرے گی مولیس صاحب سے دعا کی درخواست کرے گی اور کیا ہوگا اور بھی اگر نہیں ہوا تو کہے گی کوئی بات نہیں سارے بچے ڈاکٹر تھوڑی بندے میرا بچہ نہیں کوئی بات نہیں زیادہ خربوزیں بیچ لے گا تربوز کا کھروبار کر لے گا یہی ہوگا نا اس سے زیادہ تو نہیں خراب ہو جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں کیا ہوگا فوراں بچے کی ماں خودکشی کرے گی کیونکہ اس کو اپنی دنیا تاریخ نظر آتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں وہاں کسی کو کمپنی سے ملازمت سے نکال دیں تو سیدھا کھمبے پہ جا کے چپکتا ہے وہ گھر نہیں جاتا وہ تینشن تینشن تو ان کی جو یہ ہے نا یہ سارے ڈرامے فلمیں اور ناچ گانے اور نائٹ کلب یہ اس تینشن کو ختم کرنے کے طریقے ہیں جو تینشن میں ہوتا ہے نا ہر وقت اس کو ہسنے بولنے والا کوئی بندہ چاہیے ساتھ بیٹھ ڈپریشن کے مریض کو ہر وقت چاہیے نا کوئی ہر وقت ہساتا رہے اسے بیٹھ کے اور خود بھی ہستا رہے خاموش بیٹھیں نہیں سکتا وہ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنا دماغ میں سکون ہوتا ہے اتنی ہی زبان خاموش ہوتی ہے اس کی دلیل دو دلیل دوں گا آپ کو جب بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی دلیل لیتا ہوں سب سے زیادہ سکون کس وقت ہوتا ہے انسان کو چوبیس گھنٹے میں جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس وقت سب سے زیادہ خاموش ہوتی ہے یقین نہ آئے فجر کی نماز میں اور زہر کی نماز میں نمازیوں کی حالت کو دیکھ لیا کریں فجر میں آئیں گے نا سب اپنی جگہ نمازی مونی چکر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ اپنی حالت دیکھیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں کیسے فریش دماغ میں سکون بات چیت نہیں کرتا ہے انسان چپ بیٹھا ہوگا آرام چائے پی رہا ہوگا اور بڑے سکون سے اس وقت کوئی باتیں بھی شروع کرتے ہیں الٹی سی دی ایک دم تو آدمی کہے کیا ہوگیا بھئی ہم سے ناشتہ کرو بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو سکون ہوتا ہے دماغ میں اس لئے خاموش فجر میں آپ آ کے دیکھیں زہر میں یا آسر میں امام اگر لیٹ ہو جائے نا ایک منٹ تو ابھی گھڑی آئی ہے گھڑی کے آنے سے پہلے سوئی کے پہنچنے سے پہلے پہلے آدھی پبلک پیچھے مرمڑ کے دیکھ رہی ہوتی کوئی کھجا رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے اس لئے سکون کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے آ رہا کوئی گھڑی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ایک دو منٹ بھی ہو جائے نا تو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں حصے میں بھی نہیں ہوتے اور چپ آپ آج تجربہ کر کے دیکھنے کا جب صبح سو کے اٹھیں اور جب سب گھر والے ایک ساتھ اٹھتے ہیں نا سو کے گھر کا محول دیکھا کریں خاموشی کا محول ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک پہلی دلیل ہے کہ جب انسان کو دماغ میں سکون ہوتا ہے تو خاموشی میں اس کو مزا آتا ہے یہ نیچرل سکون ہے اس کا کہ اس کو سکون کے لیے تکلف سے کام لینا نہیں پڑتا دوسرا دلیل جو ہم نے بزرگوں کی مجالس دیکھی ہیں بعض بزرگوں جن کی ہمیں زیارت ہوئی اکثر پہلے بھی میں یہ واقعہ بیان کر سکا ہوں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پونے گیارہ بجے تشریف لاتے تھے مجلس میں علماء کی تو سارے مریدین اور شاگرد سب بیٹھتے تھے حضرت کی مجلس میں آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی پونے گیارہ سے سوہ گیارہ بجے تک دس پینٹالیس سے گیارہ پندرہ تک تو ہم جب پہلے دفعہ ان کی مجلس میں گئے تو ہمارا خیال تھا حضرت بیٹھ کے خوب گفشپ لگائیں گے باتیں کریں گے نصیحت کریں گے یہ کرو وہ نہیں کرو یوں کرو ایسے کرو پھر کچھ باتیں ہوں گے کچھ لطائف بھی ہوں گے پھر چلے جائیں گے ہم دیکھے تو حضرت آ کے بیٹھے خاموش مجلس دین بھی سارے خاموش حضرت آئے بس ادھر ادھر دیکھتے تھے تھوڑا مسکرائے دیکھ کے اور خیریت ایک دو کی پوچھی اس کے بعد چپ بیٹھے میں چپ چاپی چلے گا یہ اوپر ٹھیک ہے نہ کوئی ڈپریشن سے بے ہوش ہوا نہ ہم نے کوئی دیکھا کہ کسی کا بلٹ پریشر ہائی ہو رہا ہے کہ یہ کچھ بولیں تو اس خاموش کی کی مجلس میں اس قدر سکون تھا کہ ناقابل بیان وہ چپ کی بعض دفعہ بولتے بھی تھے آدھا گھنٹہ تک کوئی نصیحت بھی کرتے تھے کبھی موڑ ہوا تو بات ہو گئی ورنہ خاموش بیٹھے ہیں اتنا مزہ آتا تھا اس میں میرے والد صاحب کو ایک دفعہ میں لے کر گیا والد صاحب نے بھی اس مجلس میں شرکت کی فرمایا کہ وہ مزہ آیا جو مظاہر علوم میں آیا کرتا تھا مظاہر علوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ رحمت اللہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ یہ سارے بڑے بڑے علامے اور بڑے بزرگ تھے جو مظاہر علوم سہارنپور میں آیا نا ہم لوگ اصل سہارنپور گئے ہیں تو یہ مظاہر علوم ہمارے گھر کے قریب ہی تھا تو والد صاحب نے فرمایا کہ مظاہر علوم ہم بچپن میں جا کے مدرسے میں بیٹھے تھے ان اکابر کے پاس تو اس وقت بھی بالکل کیا ہوتا تھا یہ سارے اکابر چک بیٹھے ہوتے تھے یہ نہیں کہ لائٹ موسیقی چل رہی ہے یا کچھ ایک دوسرے پر ببتیاں کس رہے ہیں یا ہس رہے ہیں یا قہکے لگا رہے ہیں یہ بھی جائز ہے ہسنا کوئی پابندی نہیں ہے میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جس کی طبیعت میں دل میں سکون ہوتا ہے اسے مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہوتی تو فرمایا والے صاحب نے کہ ہم جب وہاں جا کے بیٹھتے تھے کہہ رہے ہیں وہ بچپن کا زمانہ مجھے یاد آگیا بلکل ایسی سکینت آج نازل ہو رہی ہے جیسی اس زمانے میں نازل ہوا کرتی میں نے اپنے بڑے بھائی کو ایک دفعہ دعوت دی دارالفتہ آنے کی حضرت کی مجلس میں ہم لوگ کیا کرتے تھے مغرب کی نماز کے بعد آٹھ دس طلبہ تھے تو ہم مطالعہ کے لئے کتاب لے کے بیٹھتے تھے عیشہ تک چپ بیٹھتے تھے باتچیت کی کسی کو اجازت بھی نہیں تھی اور کرتے بھی نہیں تھے ہمارا دل بھی نہیں چاہتا تھا باتچیت کو تو میرے بھائی ایک دفعہ آئے تو میں نے ان سے کہا بس چپ بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سب کا مطالعہ کا وقت ہے سب اسٹیڈی کریں گے ابھی آپ ایک کونے پہ بڑھ جائیں ان کو میں نے مطالعہ کے لئے کتاب بھی تھما دی میں نے کہا عیشہ کی نماز کے بعد پھر کھانا مانا کھالیں ہمارے ساتھ پھر دو چار گفشت ہوگی پھر چلیں آنا تو مغرب سے عیشہ تک وہ بیٹھے رہے ہاتھ میں ان کے کتاب تھی کبھی طلبہ کو دیکھتے تھے کبھی کوئی بات چیت نہیں عیشہ کی نماز کو کہنے لگے خدا کی قسم ایسا سکون ملا ہے ایسا مزہ آیا ہے کہ بتا نہیں سکتا ایسا مزہ آیا ہے کہ حالانکہ جو مقصد تھا نہ آنے کا کوئی نصیحت سننے کو ملے گی کوئی یہ بات کریں گے کوئی مدرسے کی سیر کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ہی بیٹھ کے چلے گئے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسا سکون ملا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا وہ لائٹ موسیقی بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی وہاں پہ رخص و سرور کی محفلیں اور جام نوش کیے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں سارا دن سارا دن میں بہت زیادہ دو گھنٹے جلوت میں بیٹھ سکتا ہوں جلوت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں باقی سارا وقت مجھے تنہائی چاہیے ورنہ سکون برباد ہو جاتا ہے برداشت نہیں ہے تنہائی میں سکون سمجھ رہے ہیں بات کو فرمایا بہت زیادہ چوبیس گھنٹے میں متفرق جیسے آدھے گھنٹے کی مجلس دن کی ہو گئی اور آثر کے بعد بیان ہوتا تھا آدھا پونے گھنٹے کا تو یہ اس کے علاوہ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے نا لوگ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ بولیں گے فرمایا تھے یہ بھی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا بول دے لوگ تو آتے ہیں نا جی بے جی بات بول لیتے ہیں ایک صاحب ہے مجھے واتس ایپ پہ مسائل پوچھتے ہیں واتس ایپ پہ میں ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں بہت زیادہ آڈیو کلپ آنے لگے ہیں بعض زیادہ تو میں کیا کرتا ہوں میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتا ہوں کہ بھائی بات مختصر کریں اور جو پوچھنے کی بات ہے وہ زیادہ حال احوال خیر خیریت اور حضرت طبیعت ٹھیک گھر میں سب خیریت اصل میں ہوا یہ انیس سو ڈیڑھ میں میری شادی ہوئی پھر یہ ہوا پھر فالانے بچہ ہوا ہسپٹل میں ہوا ہے دائی سے ہوا اس ہاری رپورٹ پیش کر کے آخر میں پوچھ رہا بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح ہوا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تو ایک صاحب ہے ان کو سمجھائے لیکن پھر بھی ان کا جو اسٹائل ہے نا مسئلہ پوچھنے کا وہ جب ان کے کلپ میں ہون کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھے کلپ پڑے ہوئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں بعد از حال احوال عرض یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں میں نے کہا بطن یہ ملک کی حالات کوئی ریپورٹ پیش کریں گے تو اتنے لمبے کلپ میں آخر میں ایک بات پوچھی ہوتی ہے کہ یہ میرے لئے جائز ہے یا نا جائز تو یہ میں اعلان کر دوں تاکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سب میں چلا جائے کہ بھائی جو واتس ایپ پہ مسائل پوچھتے ہیں ایک تو جو پوچھنے کی بات ہو وہ پوچھا کریں خام خواہ کے گھرے لو جھگڑے لے کے بیٹھ جانا میرے سامنے ایک صاحب کا آج خون آیا حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا میں نے کہا بھائی چھپ ہو جائے مجھے نہ بتائیں آپ سے کیا ہوا ہے اور چھپ چھپا گئے اللہ سے توبہ کر لیں مجھے ضرورت بتانے کی کہہ رہی نہیں بہت بڑا سنتو لیں میں نے کہا میں گناہوں کو سننے کے لئے تھوڑی ہوں بھائی مجھ سے مسئلہ پوچھیں کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے تو میں بتاؤں گا حقوق العباد سے تعلق ہے تو بندے کا قضا کرو اور حقوق اللہ سے تعلق ہے تو اگر کوئی عبادت ہے جس میں قضا ہے تو قضا کرو اور توبہ بھی کر لو تو پھر کہنے لگے میرا فلا حضرت حکیم اختر صاحب کے کوئی خلیفہ ہیں ان سے اس لائی تعلق ہے تو میں نے کہا پھر انہی سے پوچھو جس سے تعلق ہے تو کیوں خامخم میں اپنا گناہ ہمارے سامنے واضح کر رہے ہو بھائی اللہ تعالی نے چھپانے کا حکم دی آئے تو ایک اعلان کر رہا ہوں میں کہ واتس ایپ پہ یا وائبر پہ جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں یا اسکائپ پہ تو بہت مخال حوال خیر خیریت بالکل نہ پوچھیں اللہ کا شکر اللہ کے فضل سے سب خیر خیریت علم دیتا ہے کوئی بھی ایسی بات ہی تو رپورٹ ہم خود ہی فیش کر دیں گے مختصر بات اور جو پوچھنے کی بات ہے بس اسی کو فوکس کریں طلاق کا مسئلہ ہے تو یوں بتا دیں کہ ایسے ہوا تھا میں نے دے دی تھی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے وراست کا مسئلہ ہے تو بتا دیں ہمارے اببہ کا انتقال ہوا کس کسن میں ہوا یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں جب ہوا تھا تو اتنے وارثین موجود تھے اور اب تک ہیں ان میں کوئی دائیں بائیں ہو گیا تو اس کا ذکر کر دیں وہ تھے اب نہیں ہیں صحیح ہے نا تو پھر وہ پوچھ لیں بھئی اتنی جائداد ہے تو میں جلی علی بتا دوں گا اس کا جواب یہ درمیان میں ایک جملہ محترزہ آ گیا تاکہ یہ اعلان چلا جائے لوگوں میں مختصر بات کچھا کریں تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی جو ہے نا تنہائی فرمایا ہے میں لوگوں میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تو دیکھو یہ دل میں سکون تھا نا دل میں کبھی خاموشی میں اور تنہائی میں مزہ آ رہا ہے دنیا دار آدمی کو مزہ نہیں آتا اس کو موسیقی بھی چاہیے تو انگریزوں کو موسیقی بھی چاہیے ان کو نائٹ کلب بھی چاہیے اور ان کو ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ چاہیے جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں یا ان کے عادی ہو جاتے ہیں بچے کو کھلونا پکڑا دیں جب ایک کھلونے کا عادی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں وہ کھلونا اٹھا کے پھیکتا ہے نا کہتا ہے دوسرا والا چاہیے تو بالکل یہ انٹرٹینمنٹ اور یہ کسی حد تک درست بھی ہیں یہ تفریح اسلام میں جائز ہے لیکن شریح حدود کے اندر لیکن ان میں وہ وہ سکون نہیں ہے جس کے ہم متلاشی ہیں وہ سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے تبھی کسی دیندار آدمی کبھی خودکشی کا سوچتا بھی نہیں ہے سوچتا بھی نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی نے کیا بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو میری آس سے عراز کرے گا میں اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا تنگ کر دوں گا ہزار گز کے بنگلے میں بھی اس کو وحشت ہوگی وحشت ہر وقت اس کو چاہیے ٹائم پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں حکم آخرت میں بھی زندگی تنگ آخرت میں ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ میری تو آنکھیں تھی تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ فرمائیں گے تیرے پاس اسی طرح ہماری آیات آتی تھی تو ان آیات سے اندھا ہو گیا تھا تجھے سب کچھ نظر آتا تھا ہمارے حکام تجھے نظر نہیں آتے تھے تو تُو اندھا ہو گیا تھا تو آج اسی کو ہم نے تیرے سامنے ظاہر کر دیا تو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں دین پر چلنے کا حکم دے رہا ہوں آخرت تو بنے گی تمہاری دنیا بھی اس سے بنے گی دولت ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں دل کا سکون تمہیں آتا کروں گا میں قلب کا سکون تمہیں ملے گا یوسف علیہ السلام جیل میں مطمئن رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام شدید بیماری میں بھی مطمئن رہے ہیں کہ بھئی تقدیر ہے راضی ہو گئے اس پر کہ اتنی شدید بیماری آئے ایک طویل عرصہ گزارہ اس پر راضی رہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے اس کو پریشانیوں میں تسلی ملتی ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فرمائے باقاعدہ دل پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُ کہتے ہیں غم نہ کرو خوف نہ کرو اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے نا تو غیبی تسلیہ مل رہی ہوتی ہیں غیبی تسلیہ بھئی کچھ دن ہے سبر سبر ہم نے دیندار لوگوں کو مرض موت میں بھی دیکھا ہے ہائے ہوئے نہیں کرتے میں نے بے دین لوگوں کو بھی دیکھا ہے مرتے ہوئے دینداروں کو بھی دیکھا ہے بے دین لوگوں کو جب ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی موت مرد یقینی ہے دو مہینے مر جائیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے موت کا اتنا خوف اب مرے اب مرے اب مرے ایک صاحب ہمارے علاقے میں نماز و نماز نہیں پڑتے تھے وہ تو کینسر ہو گیا ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے کہ بس ہی ایک دو مہینے کے مہمان ہے مر جائیں گے یہ تو وہ بلکل دماغی توازن خراب ہو گیا تھا ان کا موت کے خوف سے بار بار کبھی فائلیں اٹھا کے پھیک رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں بچے ان کو پکڑتے کبھی کہتے ہیں یہ میری چاہید آتے ہیں میں ابھی بار دیتا ہوں تمہیں مرنا تو ہے میں نے بار بار ان کے عجیب سی حالت ہو گئی تھی تو جبکہ دینداروں کو دیکھا ہے ابھی خلیل جو ہماری مذہب کے نمازی تھے خلیل صاحب ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا کینسر ہے مسانے کا کینسر ہے کوئی علاج نہیں ہے میں جب بھی ان کے پاس ملنے کے لئے کیونکہ جوانی تقویے میں گزری ان کی اور کیسے گزری اگر اجازت دے چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تبلیغ کی برکت انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ جب بلکل نوجوان تھے تو سینما میں فلم دیکھنے جاتے تھے بلکل ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی سینما گھر میں فلم دیکھنے جاتے تھے رات کو پھر دیر سے آتے تو اببہ کی طرف سے پٹائی ہوتی کبھی اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے تو ایک دن یہ فلم دیکھنے آئے سینما سے فلم دیکھنے آ رہے تھے تو ان کو در ہوا کہ میں گھر میں گزوں گا اببہ تو چھوڑیں گے نہیں اببہ یا بھائی جو بھی تھے تو یہ مکی مسجد چلے گئے اس وقت مکی مسجد ہوتی تھی مدنی مسجد نہیں مکی مسجد چلے گئے تو اس وقت حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی جو تبلیغ کے بہت بڑے بانیوں میں سے ہیں ان کو پتا چلا انہوں نے ان کو اپنے پاس سلایا بولا اب یہیں سویا کرے بڑی خدمت کی ان کی حالانکہ پتا ہے کہ کیا کر کے آ رہا ہے فلم دیکھ کے آ رہا ہے لیکن بڑی تسلی کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں بہت تو ان کے اخلاق اور ان کی محبت اور ان کا اکرام دیکھ دیکھیں نا ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی محبت جو ہے نا جب خیرخواہی کا جذبہ تو یہ انسان کے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے تو انہوں نے اتنی محبت دینا ان کو کہ کوئی بات نہیں فلم دیکھ لیے نا آجا ہوگے آہستہ آہستہ آجا ہوگے ہوتے ہوتے انہوں نے وقت لگانا شروع کیا پھر ایسا وقت لگایا ایسا وقت لگایا سارے بچے ماشاءاللہ دیکھ لیں ان کے بھی آئے تھے ان کی میت سارے تبلیغ میں سب کی داڑیاں ماشاءاللہ سارے نیک ہر ہر مسئلہ کوئی دوبئی سے فون آتا ہے کبھی یہاں سے فون آتا ہے ہر ہر مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں گھر کا محول تبدیل ہو گیا اور آخر زمانہ کتنا اچھا گزرا جب ڈاکٹر نے بتا دیا نا کہ موت یقینی ہے نہ دماغی توازن خراب ہوا کچھ بھی نہیں بلکہ کہا کہ رمضان میں میں پورا رمضان اعتقاف کہاں کروں گا مسجد میں چونکہ یہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو تو رمضان میں میری تکبیر اولا فوتنا ہو جائے دیکھو بوڑھا آدمی ہے بیمار آدمی ہے بار بار پشاپ کی حاجت اس کو تو شریعت جماعت چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے اجازت دے رہی ہے نا کہ بھئی یہ گھر میں رہو آپ میں نے بھی ان سے کہا حضرت آپ گھر میں رہیں اس میں آپ کے لئے سکون ہے مسجد میں تو چلو آخری دس دن میں تو لوگ ہوتے ہیں وہ تو پوری ہو کا عالم ہوتا ہے مسجد میں شروع میں بیس دن تو نہیں بھائی میری رمضان کی تکبیر اولا فوتنا ہو جائے پورا مہینہ یہاں کونے میں بستر پڑا ہوا تھا نا بوڑے آدمی کا دیکھا ہوگا آپ نے پورا مہینہ یہاں گزارا اور ایک بھی تکبیر اولا فوتنی ہوئی پورے مہینے کا اعتقاف کیا کہ بھئی آخری وقت تو اچھا گزرے ماشاءاللہ باقی وقت بھی اچھا گزرتا ان کا اتنا اتمنان شہرے پہ اتنا اتمنان جو ان سے ملنے والے لوگ ہیں جانتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں یہ نہیں ہو رہا کہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہوں اور بس بار بار یہی بھئی صلی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے اور کیا چاہیے تو آخری دنوں میں ملنے کے لئے گیا جب بالکل سانس اکھڑنے لگی تھی تو وہ بھی بات کرتے تھے کہ بس خوشی ہوتی ہے اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور ایسے وہ اچھی اچھی باتیں ہیں کوئی پریشانی کی باتیں نہیں پھر آخری وقت میں بس اللہ کا نام لیا اور جب انتقال سے ایک دن پہلے ان کے بیٹوں نے بتایا کہ اتنا موت کے لئے تیار جو دنیا دار آدمی ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ میں مروں گا کہا یہ ڈاکٹروں نے غلط ریپورٹ پی بیٹا وہاں سے چیک کرا لیں کیوں مروا رہے ہیں مجھے تم لوگ کہا لیں مجھے مروانے کے چکر میں ہو ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے ہمارے حضرت کی عمر جو ہو گئی نا تو حضرت فرماتے تھے جتنا بھی بیمار ہو جاؤں ہسپتال نہ لے کے جاؤں کیوں فرمائے کہ بس اتنی عمر ہو گئے مرنا ہے اب زندہ رہے کے کیا کرنا ہے تیار ہے ذہنی آپ لوگ ایسا نہ کریں کوئی بیمار ہو جائے اس کو ہسپتال لے جائے میں نے کہا ہر بزرگ کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کیا کریں آپ کے دادہ نانی بیمار ہو جائیں یہ نہ کہیں کہ اتنی عمر ہو گئی اب مر جائیں آرام سے بزرگوں کی حکام اور ہوتے ہیں ہمارے چھوٹا بھائی ہے بچپن میں عجیب عجیب نالائقی والی باتیں کرتا تھا بے وکوفی میں نا سمجھی میں ہمارے نانا ان کی عمر ماشاءاللہ نینانوے سال نینانوے سال میں ان کا انتقال ہوا تو پچانوے سال کی جب عمر تھی یہاں کراچی میں آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں تو میرا چھوٹا بھائی بے وکوف اس وقت تو بچپنہ بھی دا نا اب تو اتنا بے وکوف نہیں ہے ان سے کہہ رہے ہیں نانا ایک بات آپ کو بتاؤں کہہ رہے ہیں آبے بتا کہہ رہے ہیں ایسے اتنی لمبی عمر سے پنہ مانگی گئی ہے ان کو بتا رہا ہے کہیں کسی مولوی صاحب سے سن لیا ہوگا کہ بہت زیادہ لمبی عمر سے پنہ مانگی گئی ہے تو ان کو بتا رہے ہیں وہ حدیث کہ اتنی لمبی عمر سے کہہ رہے ہیں آپ باہر یہاں سے تو مریض کے سامنے تو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو اور نوے سال اور جیہاں اور اس کو خود بھی جائیں بیمار ہو جائیں تو کوئی ہے کہ مجھے بچانے کی حتیل امکان کوشش کرو کیونکہ آج کل ویسی خدمت نہیں ہے وہ کہیں گے جب ابا خود ہی دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ تو جانے دو آرام سے تو میں بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ موت کے لیے تیار کتنا رہتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے بھائی 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نبی 63 سال میں دنیا سے چلے گئے میں اتنی عمر ہوگئے ابھی بھی نہیں آ رہا تو ایک دفعہ جب زیادہ بیماری بڑھ گئی تو حضرت مفتی عبالعبابہ صاحب آئے تھوڑے پریشان تھے حضرت نے فرمایا پریشان کیوں ہے کہنے لگے ہے کہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں حضرت نے فرمایا میں تو پریشان نہیں ہوں جس پہ گزر رہی ہے وہ پریشان نہیں ہے دیکھنے والا پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہا ہے تو اس میں بھی حضرت مزاہ کرتے تھے طبیعت میں مزاہ تھا ایسی صدید بیماری میں مفتی عبالعبہ صاحب جو ہے نا بڑے لمبے چوڑے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ قدھ ٹھیک تھاک ہے ان کا تو ایک دفعہ آئے کہنے لگے حضرت آج کچھ طبیعت بہتر لگ رہی ہے حضرت نے فرمایا آپ کو دیکھ کے ہو گئی ہے یہ آپ کو جو قدھ کارٹ ہے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بہتر ہو گئی یہ طبیعت تو وہ بھی ایسا ہی تھا مرنے تو آرام سے بہت جیلی ہے یہ خلیل صاحب کا بھی میں نے دیکھا کہ پھر بالکل تیاری بار بار کہنے میں مر گیا ہوں تیار ہے نا سہنی طور پر پھر ہوش میں آتے کہتے ہیں میں مر رہی نہیں پھر ایک دن ان کے بیٹوں نے بتایا کہ وہ مرنے سے پہلے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی میں مر گیا ہوں میرا جنازہ مونانا تاریخ صاحب نے پڑھایا ہے اور مجھے غسل فلاں صاحب نے دے دی آئے پتہ نہیں ہے میں پھر یہاں کیوں آ گیا تو پھر واقعی مر گئے تو ان کے موت کے بعد جب میں نے جنازہ پڑھایا اور انہی صاحب نے غسل دیا نا تو پھر ان کے بیٹے کہنے لگے اببا جان نے دو تین دن پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مر گیا ہوں اور میرا جنازہ پڑھا دیا پھر وہ حیران کی اس قرر ہو رہی تھی کہ میں مر تو گیا ہوں لیکن قبر میں کیوں نہیں ہوں تو بتاؤ ایک عام آدمی جب یہ باتیں سوچے گا تو وہ تو ہونک ہو کے اٹھے گا میں مر گیا ہوں یہ قبر ہے یہ کیا ہے جیسے وہ ایک آدمی تھا فدائی حملہ اس کو کرنا تھا اس کو کسی نے بتایا کہ فلا جگہ فدائی حملہ کرو چیر جنت میں جیسے ہی مرو گے ایک دم ہوریں تو وہ گیا کسی جگہ پہ پھٹ گیا اتفاق کی بات کے مرا نہیں بے ہوش ہوگی اب بم بم کہیں نکل گیا ہوگا جیسے بے ہوش ہوا جب ہسپتال میں گیا نا تو ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی بھی تھی سامنے اب اس کے تو دماغ میں یہ ہے نا کہ میں مر گیا ہوں اور آنکھ کھلی گی تو کیا آئیں گی سامنے ہوریں تو اس کو پولیس والے لے گئے تھے کہ ابھی تیری ٹکائی لگاتے ہیں تو جیسے ہی ہوش میں آئے ایک کالی کلوٹی نرس تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے باقی ہوریں کہاں ہیں باقی ہوریں یہ تو ایک ہے یہ تو عجیب سی نکلی ہے باقی کدھر ہیں تو دیکھوں وہ بھی ایسی ہیں یا نہیں پولیس والوں نے کہا بھی تجھے باقی ہوریں بھی دکھاتے ہیں تو اتنا موت کے لئے پھر اللہ کا نام لی اور دنیا سے چلے گئے تو یہ سکون ہے بھائی یہ سکون ہے اتنی پریشانیوں میں بھی ایک تسلی ملتی ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ غنی ہے مستغن اللہ اللہ کیا ہے مستغنی ہے اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم دین پر آئے اس کا فائدہ نہیں ہے تمہارا فائدہ ہے تمہارا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا جوانی بھی اچھی گزرے گی پرسکون زندگی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر آگئے تو یہ مولوی صاحب کو کچھ پیسے تنخہ زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی تبلیغ والوں کی باتوں میں آگئے تو تبلیغ والوں کو کوئی انکریمنٹ لگ جائے گا تبلیغ والے کسی کو چار مہینے کے لیے لے جائیں ایک تبلیغی سو آدمیوں کو چار مہینے کے لیے تیار کر لیتا ہے تو کوئی اس کا آپ نے دیکھا کوئی پھول پھول لگ گئے ہو آپ کو کوئی کمپنی مسنوعات ہے نا کہ یہ سو آدمیوں کو بکوا دیں تو انکریمنٹ لگتا ہے نہیں لگتا بھئی اتنا اتنی پرچیزنگ کی ہے یہ تو بڑا زبردست ہے تبلیغ والے سبو شام گھٹنے پکڑ کے پکڑ کے سمجھاتے رہتے ہیں وقت لگاو وقت لگاو سو آدمیوں کو بھی کسی نے نکلوایا ہونا تو ابھی کچھ بھی نہیں وہی 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 کا وہی ذرا سب ہی اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ یہ سٹیش پہ بلایا جا رہا ہے حاج عبدالوحب صاحب دامت برکاتوں بولا رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ آدمی ہیں جس نے ماشاءاللہ اتنا کم تعریفی کلمات بھی ادا نہیں ہوتے حوصلہ اوزائی کے لیے کیا ہے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے نہیں کیا سمجھ میں آرہی ہے تو یہ بات دماغ میں اتر جائے کہ ہم جو دین پہ چلتے ہیں میرے بھائی بدنظری سے بچیں گے حرام سے بچیں گے لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو ایسے جیسے ان کو سمجھا رہے ہیں ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے نا مسئلہ تو سمجھتے ہیں ہم سے پوچھ کے ہم پہ احسان کر رہا ہے تبھی غصے بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے گی یہ اگر ہمیں حلال و حرام کا بتا دے گا نا اور ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے ان کا تھوڑی فائدہ ہے ہمارا اگر فائدہ بھی ہے تو وہ آخرت کا فائدہ ہے دنیا کا نہیں ہے یہ اس آیت کا درس ہے کہ اللہ غنی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے وہ غنی ہے وہ قابل تعریف ہے اس کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تمہارا فائدہ ہوگا تمہیں اس کی حمد و سنہ کروگے اس کے دین پر چلوگے تمہارا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں دین پر چلنے کی فیرو کا مانتو بولی